ناظرین اکرام آج ہم نظام الدین اولیہ کے ایک ایسا واقعہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس سے سننے کے بعد آپ اللہ کیسولی کی علمی منزلت کا دصور کر کے جھومتے رہیں آپ کا نام سید محمد نظام الدین اور والد کا نام سید احمد بخاری ہے آپ کے لکواد نظام الولیہ، محبوب اللہی، سلطان المشایخ، سلطان الولیہ وغیرہ ہیں آپ کی ولادت پارس سو سنتیس ایسوی میں ہوئی حضرت نظام الدین اولیہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوپی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا پھر غش کھا جاتا اور ایک دن ان کی مریدوں نے پوچھ لیا حضرت یہ دھوپی کی بیٹی والا کیا ماجرہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک دھوپی کی پاس محل سے کپڑے دھرنے آیا کرتے تھے اور وہ میئے بیوی کپڑے دھو کر تیہ بنا کر پاپس محل پہنچا دیا کرتے تھے ان کے ایک بیٹا بھی تھا جو جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ پٹانے لگا کپڑوں میں شہزادی کی کپڑے بھی تھے جن کو دھوتے دھوتے وہ شہزادی کی نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا محبت کے اس جذبے کی جاگ جانے کے بعد اس کی اطفال تبدیل ہو گئے وہ شہزادی کی کپڑے الگ کرتا انہیں خوب اچھی طرح دھوتا اور اس کے بعد ایک خاص نزال انداز میں تہہ کر کے رکھ دیتا سلسلہ چلتا رہا آخر والدہ نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا اور پھر دھوبی کی کان میں خسر پسر کی کہ یہ تو لگتا ہے سارے خاندان کو مروائے گا یہ تو شہزادی کی عشق میں مبتلا ہو گیا ہے والد نے بیٹے کی کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی ادھر جب تک لڑکا محبت کے ذیر اثر محبوب کی کوئی خدمت بچاہ لاتا تھا محبت کا بخار نکلتا رہتا تھا مگر جب وہ اس خدمت سے ہٹایا گیا تو لڑکا پیمار پڑ گیا اور چند دن کے بعد فوت ہو گیا ادھر کپڑوں کی دلائی اور تہہ بندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دوبن کا بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے دوبن نے جواب دیو کہ شہزادی میں دھوتی ہوں شہزادی نے کہا پہلے کون دھوتا تھا دوبن نے کہا کہ میں ہی دھوتی تھی شہزادی نے اسے کہا کہ یہ کپڑا تہہ کرو اب دوبن سے ویسے تہہ نہیں ہوتا تھا شہزادی نے اسے ڈانٹا کہ تم جھوٹ بولتی ہو سچ سچ بتاؤ پر نہ سزا ملے گی دوبن کے سامنے کوئی دوسرا رستہ نہ تھا کچھ دل بھی غم سے بھرا ہوا تھا ہزاروں کو تاہر رونے لگے وہ سارا ماجہ شہزادی سے کہہ دیا شہزادی یہ سن کر سناٹے میں آگئے پھر اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور شاہی بگی میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوگرہ بھر کر لائی اور مقتور محبت کی قبر پر سارے پھول چڑھا دی زندگی پر اس کا یہ معمول رہا کہ وہ اس دوبی کے بچی کی برسی پر اس کی قبر پھول چڑھانے ضرور آتی تھی یہ بات سنانے کے بعد حضرت کہتے ہیں اگر ایک انسان سے بندے کے محبت ہو سکتی ہے تو بھلا اللہ سے بندے کی محبت کیوں نہیں ہو سکتی ایک انسان سے محبت اگر انسان کی مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیت اور محبت اس کی قبر دھونے میں بروے کار لا سکتا ہے تو کیا ہم لوگ اللہ سے ہم اپنی محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اسی طرح دل و جان سے نہیں استعمال کر سکتے مگر ہم بوجھ اتانے کی کوشش کرتے ہیں اگر شہدادی محبت سے تیشدہ قبری کے انداز کو پیچان سکتی ہے تو کیا ربی کریم یہ محبت سے پڑھی کی نماز اور پیچھے چھڑانے والی نماز کو سمجھنے سے آجز حضرت نے اعظام دنیا اوریا پھر فرماتے ہیں محطبی کا بچہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا جبکہ ہمارے انجام کو کوئی پتہ نہیں قبول ہوگی جب مو پر مار دی جائے گی اللہ جس طرح ایمان اور نماز روزے کا طالبہ کرتا ہے اسی طرح محبت کا تقاضی بھی کرتا ہے یہ کوئی مستحب نہیں فرض ہے مگر ہم غافل ہیں پھر فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ نمازیں نہ ہوتی تو اللہ سے محبت کرنے والوں کی دل اسی طرح پھٹ جاتے ہیں جس طرح دھوپی کے بچے کا دل پھٹ گیا تھا یہ ساری ساری رات کی نماز ایسے ہی پڑھی جاتی ہے کوئی جربہ کھڑا کر رکھتا ہے اللہ ہم سب کی زندگی میں آسانی عطا فرمائے دل کو چھول آنے والی کہانیاں اسلامی واقعات اسلامی کی انفرمیشن سننے کو شوق رکھتے ہیں تو ایک مرتبہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبانا نہ بھولی